اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین اما بعد مطلب سامنے کرام وہ اشتہ گفتگوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ امام زین العبدین نے خدبہ اشار فرمائے یزید کے دربار میں اس کا پہلا حصہ آپ نے سنا اور اس ویڈیو میں امام کے خدبے کا دوسرا حصہ امام نے اشار فرمائے کہ کہے لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے جو مجھے نہیں جانتا ہے میں اس کو اپنا حسب بھی بتلاوں گا اور اپنا نصب بھی بتلاوں گا یعنی شام کا وہ علاقہ جس کو اہل بیعت سے دور رکھا گیا ہے بلکہ اہل بیعت کے بغض دن کو سکھایا گیا ہے جن کے دلوں میں اہل بیعت کی نفرت اور اہل بیعت کے بارے میں کینہ ان کے دلوں میں بٹھایا گیا ہے ایسے محول میں امام کا کام کیا ہے امام کا کام یہ ہے کہ اہل بیعت اتھار کا تعریف کرانا کہ خود اہل بیعت اتھار کون ہے تو امام نے اس طریقے سے خدبہ شروع کیا کہ جو مجھے جانتا ہے مجھے جانتا ہے جو مجھے نہیں جانتا ہے میں اس کو اپنا حسب بھی بتاؤں گا اس کو اپنا نصب بھی بتاؤں گا یعنی معاملہ فرمائے کہ اے لوگو میں مکہ کا بیٹا ہوں میں منا کا بیٹا ہوں میں زمزم کا بیٹا ہوں میں صفا کا بیٹا ہوں یعنی مکہ منا زمزم و صفا یہ شاعر اللہ میں سے ہیں جیسے قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا صفا مروع مکہ منا یہ تمام شاعر اللہ میں سے ہیں شاعر اللہ کا مطلب یعنی خاص اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں اور کہا کہ ان کے جو وارث ہیں وہ میں ہوں یعنی یہ شاعر اللہ کس وعی سے بنے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو باقی رکھا اور ان جگہوں پر عبادت کی مکہ میں جو ہے وہ حج کے لیے تمام اطراف سے لوگ آتے ہیں موسم حج میں اسی طرح سے منا میں قیام کیا جاتا ہے صفا اور مروع جو کہ خاص نشانی ہیں جناب حاجرہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی پیاس کے لیے ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کے طرح دوڑی زمزم کا کونہ جو کہ خاص نشانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیوں سے پھوٹا یہ تمام چیزیں ہیں گویا امام بتلانا اچھا رہے تھے کہ اگر تم ہمارا شجرہ دیکھنا چاہو تو ہمارا شجرہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل سے ملتا ہے یعنی ہم پاہ کو تاہر نسل سے ہیں کہ جن کی وجہ سے مکہ مکہ بنا جن کی وجہ سے زمزم زمزم بنا یعنی زمزم پھوٹا جن کی وجہ سے صفا اور مروع شاعر اللہ کہہ رہا ہے جن کی وجہ سے منہ کو خدا وند کریم نے شاعر اللہ قرار دیا وہاں پر قربانی کو واجب قرار دیا وہاں پر رکنے کو واجب قرار دیا وہ جو ہستیاں ہیں وہ ہستیاں ہمارے ابا و اجداد سے ہیں یعنی ہمارا تعلق ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے اور پھر فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنی چادر میں زکاة کو جمع کیا اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو تمام لوگوں میں جو چادر اوڑتے ہیں ابا جو اوڑتے ہیں عرب میں ابا اوڑی جاتی تھی یہاں پر اس طریقے کا کوئی رواج نہیں ہے لیکن عرب میں ابا اوڑی جاتی تھی چادر اوڑی جاتی تھی اور لنگ بانی جاتی تھی کہا کہ جتنے بھی چادر اوڑنے والے ہیں جتنے بھی لنگ باننے والے ہیں ان تمام میں جو سب سے بہترین ہستی ہے میں اس کا بیٹا ہوں وہ بہترین ہستی کون ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کہ میرا تعلق رسول خدا سے ہے میں رسول خدا کا بیٹا ہوں ان ابنہ خیر من اعتلہ من انتعلہ وحتفہ میں ان تمام لوگوں میں سب سے بہتر کے جو نعلین پہنتے ہیں یا جو برہنپا چلتے ہیں ان تمام لوگوں میں سب سے بہتر کا بیٹا ہوں یعنی وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہتر کوئی نہیں ہے جس نے نعلین مبارک کو اپنے قدم مبارک میں لیا یا جس نے نعلین مبارک کو اتارا میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں خانہ کعبہ کا تواف کرنے والوں میں اور صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے والوں میں جو سب سے بہترین ہستی ہے کون رسول خدا کی ذات گرامی ہے میں اس کا بیٹا ہوں حج کرنے والوں میں اور لبیک کہنے والوں میں جو سب سے بہترین ہستی ہے میں اس کا بیٹا ہوں یعنی رسول خدا کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جس کو براق ہوا میں لے کے گیا یعنی جب میراج کر آئے گئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو براق ایک سواری آئی وہ براق رسول خدا کو لے کر گئی کہا کہ جس کو براق سواری پر لے کے گئی میں اس کا بیٹا ہوں جس کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کی سیر کرائے گئی جس کو جبرائیل علیہ صدرت المنتحہ تک لے گئے اَنَبْنُ مَنْ دَنَا فَتَدَلَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْا اَدْنَا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو اتنا قریب ہوا کہ قابہ قوسین یعنی دو قوسین کے برابر یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا اَنَبْنُ مَنْ صَلَّبِ مَلَائِكَةِ السَّمَا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے آسمان کے ملائکہ کو نماز کی امامت کرائی ہے اَنَبْنُ مَنْ اَوْحَا إِلَيْهِ الْجَلِيلُ مَا اَوْحَا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی طرف رب جلین نے وہ وحی کی ہے جو وہ وحی کرنا چاہتا تھا اَنَبْنُ مُحَمَّدًا الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں یعنی اس پیراگراف میں اس حصے میں خدبے کے حصے میں امام زین العابدین نے اپنا تعرف رسول خدا کے نسبت سے کرایا ہے کہ دیکھو میری رسول خدا سے کیا نسبت ہے وہ رسول خدا جو تمام مخلوقات میں یہاں تک کے انبیاء میں سب سے افضل ہیں میں ان کا بیٹا ہوں یعنی ابھی تک امام زین العابدین اپنا نصب بیان کر رہے ہیں اسی طریقے سے یہ خدبہ آگے چل رہا ہے اور امام شام بالو کو سمجھا رہے ہیں کہتے کو تم سمجھو تو صحیح کہ تم نے کس کو قیدی بنایا ہے تم نے کس کو قتل کیا ہے تم نے رسول اللہ کی ضروریت کو قتل کیا ہے یہ بات جو کہ شام والوں کو جس طریقے سے کینہ اور بغض بالخصوص مولا کائنات کے خلاف اور اہل بیت اتھار کے خلاف پلایا گیا اس کینے کا ایک طریقے سے امام زین العابدین توڑ کر رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو جرم ہوا ہے نا اس کو کوئی عام جرم نہیں سمجھنا تم نے کسی عام شخص کو قتل نہیں کیا تم نے رسول اللہ کے نواسے کو قتل کر دیا اور رسول اللہ کی ضروریت کو تم نے قیدی بنا کر لے کر آئے ہو وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی